ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کے اندر کیا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 102 ہے غالباً جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اڈریس کیا ہے ہاں جی 102 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پسے پشھ ڈال دیا تو اس کا انڈ ڈزلٹ پھر یہ ہوا کہ تعویز دھاگوں کے بیچھے پڑ گئے جب آپ وحی کی تعلیم کو پسے پشھ ڈالتے ہیں نا پھر جادو گروں کی تعلیمات جو شیعتین ان کو سکھاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پہ شیطانی علم ہے تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے حتیٰ کہ اندارہ کرے نقش سلمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی نقش سلمانی حضرت سلمان کی طرف اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی یہودیوں نے کیسے سازش کی انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑے غیر معمولی موڑزات دیئے تھے سورہ سواد پڑھ کے دیکھیں سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں میرا تخت بلکیس والا کلپ دیکھیں میں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا تعروف کروا ہے سیدنا سلمان ابن دعوود علیہ السلام ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی ہواوں پہ ان کی حکومت تھی صوبہ اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوتے لگاتے تھے بڑی بڑی امارتے اور تماثیل ان کے لیے وہ کریئٹ کرتے تھے اتنے غیر معمولی ان کو اللہ تعالی نے پاورز دی تھی سلمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت نہ سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے اس روئی ارس میں دیکھی ہے نہ قیامت تک وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے انہوں نے دعا کی تھی اللہ جو تُو نے مجھے دیا ہے نہ میرے بعد کسی کو نہ دینا اللہ ان کی دعا قبول کی ہے تو اب اتنی غیر معمولی پاور تھی تو ظاہرہ پھر شیطان نے اس کے گینس زور بھی غیر معمولی لگایا ٹھیک ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے بیچے اللہ تھا انہوں نے شیعتین کو جادوگروں کو ان کو قابو کر لیا ان سے وہ کام لیتے تھے قرآن میں ذکر ہے قرآن میں بس اتنی ہیں یہ جو سور بکرہ کی آیت نمبر ون زیرو ٹو ہے نا اس کے کونٹیکسٹ میں اس کو میں بعد میں کور کرتا ہوں المستدر الحاکی میں ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفے سے تو اس سے پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ روپوش ہو گئے ہیں انقریب دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے پردہ فرما لی تو ابن عباس کو غصہ آ گیا دیکھیں صاحب اکرام کس طرح عقیدے کی اصلاح کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر علی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جائے گا تو یہ بتاؤ کہ علی کے مرنے کے بعد اس کی وراست کیوں تقسیم ہوئی ہے اس کی عورتوں نے نئے نکاح کیوں کر لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا اور پھر انہوں نے کہا اے کوفے کے لوگو تمہارا حال تو وہی ہے تم آئے ہو ایراک سے ایراک کے لوگ ہی تھے نا بابل شہر کے رہنے والے ہیں یہ بابل کا نام بھی آئے گا اس میں بابل ہم اردو میں کہلے ہیں لفظ بابل ہے اور بیبلونیا انگلیش کے اندر دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے تو یہ تم لوگ ہی تھے نا جو تمہارے لوگاتو صاحب وہی ہے جو سلمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں جو ان کو شیعتین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلی کو بتاتے تھے وہ ساری کتابیں قفزے میں لے کے نا سلمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی اپنی کرسی کے نیچے ان کا روب تو آپ کو پتا تھا نا قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا بارال جب یہ معاملہ عزت سلمان علیہ السلام فوت ہوگے بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے وہ جب خدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں انہوں نے کہا اچھا یہ سلمان تو جادو گھر تھا یہ جادو کی خزانیں ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا ان کے ماننے والوں نے ان کو جادو گھر کہا دی کہتے ہیں یا جادو گھر تو اتنا غیر معمولی علم ہوئی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بری کیا ایسے اور پھر انہوں نے سلمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر صورت البکرہ کی ایک سو دو پڑھی ابن عباس نے عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ اور سلمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں جادو گری وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا ہائے 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 سلمان جادو گر نہیں تھا وہ اللہ کا پیغمبر سا وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَحَارُوتَ وَمَارُوتَ اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں بیبلونیا میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی ازمائش کے لیے تھا ایک جادو کا علم ایک وہ علم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا جب وہ کتابیں نکلیں تو وہ صفلی علوم کے اندر پڑ گئے جو باقی بجے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا ازماؤں گا سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دی ہے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے اب یہ بال لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ازمائش کے لئے تھا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے اللہ نے ازمائش کے لئے پیدا کیا ہے نا ٹھیک ہے نا ہم کیا کہتے ہیں من شر ما خلق اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے تو فرشتوں کو اللہ نے ازمائش کے لئے بیجا ہے انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ ازمائش کے لئے انسانی شکل میں آئے اللہ نے ان کو کہا لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیر کرتے تھے وما یعلمان من احد وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنہ دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری ازمائش کے لئے بھیجا ہے فلا تکفر کفر نہ کرنا ہم سے یہ علم نہ سیکھو یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جھدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے لیکن یہ کرو گے تم کفر اور اللہ نے ہمیں تمہاری ازمائش بنایا یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے پھر یوں کہا نہیں سر تھوڑا ایردے سکھا دے ہو تو اس کا مطلب ہے تھیڑک گئے اور ایک طرف ہمارے نبی کے صاحب ہیں نبیل صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آکے مجھے کار دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکاة میں نہیں دے گا نہ میں کتال کروں گا اکیلا مجھے کرنا پڑے ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور صاحبہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشن پائر اکھاڑ کے رکھتی ہے اور ایک یہ سلمان اسلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے اتنی وہاں سے بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ازمائش بنایا ہے ہمیں تمہارے لئے ازمائش بنایا ہے ہم سے نہ سیکھو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِهِ اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دے وَمَا هُمْ بِضَوْرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ کسی کو نقصان نہیں پوچھا سکتا تھا وہ علم ہاں مگر اللہ چاہے یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے جو اذکار کرتا ہے سارے جادو گھر مل کے کچھ کر لیں نبیل اسلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوئے جب معوضاتیں نازل ہوئے ہیں اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوئے حضرت عمر نے پوری دنیا تلپٹ کر دی ہے سارے جادو گھر یورشلہ میں بیٹھے تھے کرتے ہیں نا حضرت عمر پہ جادو بچا لیتے ہیں اپنی سلطنتیں نہیں جب اذکار آگئے تھے وہ جادووں کے کام ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی بچاتا تھا نفع کوئی نہیں دیتا تھا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِشْتَرَوْهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور بے شک ان کو وہ خوب تھا علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا وَلَا بِقْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ کیا ہی بُرَا سُودَا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کیا وہ جان کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی عدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے این ممکن ہے برمودہ ٹرائنگل پہ لگاؤ شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں آج میں نے فلاں شک سے فلاں گناہ کروایا فلاں سے فلاں گناہ کروایا کوئی امپریس نہیں ہوتا ایک اس کا شاگردہ کہتا ہے میں نے آج میاں بی بی کے درمیان جدائی کروا دی وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے وہ پائی تو اسے ہی کام کیتا ہے کیونکہ تمدن کی جڑی کٹ جائے گی جب میاں بی بی الادہ ہوں گے ولاد بھی ختم منٹل مارڈلز بدل گے معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے تو یہ فتنہ شیعتین والا ہے قرآن میں بھی آئے کہ میاں بی بی میں جدائی اور یہاں پہ بھی میاں بی بی میں جدائی شیدان ڈلوا گے خوش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں حاروت اور محروت جو ہے نا یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر المسلل حاکم میں مجھے اس کا نمبر بھی بائچانس یاد ہے اگلے دن بھی کچھ نے بوٹھا تھا 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی روایت ہے مسند عامد میں ابن حبان میں المسلل حاکم کے اندر لیکن کہانی ہے مجھول ہے اس کے راوی بیان کرنے لے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تُو نے اس کو خلیفہ بنا دیا یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک دو فرشتے لے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نا انسان کے اعتبارے میں تمہیں یہ بات کرتے ہو یہ کسی دکھی انسان نہیں ویٹھ کے سٹوری گھڑی ہے ایسی بڑے اتے ہیں اتے آؤ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم لیکن آگے بھی ہے جب آپ برائی پہ اترتے ہیں ثُمْ رَدَدْنَا هُوَ اسْوَلَ سَافِلِينَ ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر عمر عثمانو علی تو کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تاب پڑھتا ہے جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا ورنہ چاہے اُس زمانے جمعیں چاہے آج جمعیں فرق کوئی نہیں کرنا پیڑنا رفع ایدان فیر بھی ہی تو کرنا جو مرضی ہو جائے اللہ یہ کہ تُو حق کو ایکسپٹ کر لے تو ان روایتوں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے دو بندے اپنے سب سے لائق فرشتے چونے حاروت اور ماروت ایک آنی ہیں مجڑ سنا رہے ہیں ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی سال لگا دی یعنی شاوت بھی اور یہ ہے اور ایک عورت کو ان کے لئے فتنہ بنا دیا زورہ نام تھا وہ کہندہ نے ستارہ زورہ بھی ہوئی عورت ہے وہ آندھی ہے دیج میں تا اندازہ نا کیویں آندھی ہے وہ کہندہ نے فرشتوں کو اس نے زورہ بی بی نے آکے کہا جو یعنی یہ ایک کانی ہے کانی شریف کہ جی تم تین آپشن ہے مرسے بدکاری کر لو ان کا استغفراللہ گناہ ہے یہ بچہ قتل کر دو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے یہ شراب پی لو تو کوشش کرتی لی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پین ہے شراب پی لی تو شراب پینے کی طرح سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں عذاب دے دے آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے تو وہ عراق میں کوئیں آہڑ بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں اس کوئیں میں الٹے لٹک رہے ہیں اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا جدودے لٹکے ہیں انہوں نے پھر دوبارہ فرشتے بڑھ گئے نے کیوں اہمی کانی نظر تو کوئی نہیں آرہے جھوٹ ہے وہ بقیدہ اسلام کے تاریخی مقامات میں لوگ جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں تنگے نکی تھے نا تو کہتے ہیں انہوں نے ایک سٹوری یہ ہے دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورہ بی بی تھی نا جو ہے ہی کوئی نہیں تھی انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو اسمان تک جاتے ہو تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو اسمانوں تک پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے مادہ ہو جاؤں گی تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دے تو اللہ بڑا غفر رہیم ہے مجھے معافکاری دے گا یہ بھی لکھا ہے اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں پوری سٹوری لب ہونا تو اڑی پراہ آسی جنہیں جلی آروت ماروت نے تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی اوپر چلی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر زورہ ستارہ بنا دیا اے زورہ بنا ہی ہے انہوں نے اے کہاں یہ شریف ہے اچھا اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا یہ سب کہانی ہے اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو وحی کی تعلیمات کو روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے بیچھے نہ پڑو وہ لوگ چلے میں ہیں سلمان اسلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی پھر بھی نقشہ سلمانی آج بھی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام المواحدین ہونے کی گواہی دے دی شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر پہنے دو عرب لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا اب آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں تو یہ حاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے لہٰذا یہ جہا کے بھی آپ کو ملے ایون حافظ ابن کسیر نے بھی یہ روایتیں نکل کی ہیں کچھ کا تو انہوں نے رد کی ہے کچھ پہ خموشی اختیار کر لی ہے کچھ پہ وہ خود پھر مانتے ہیں کہ یار یہ روایتیں تو ایسی ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے انٹرسٹنگ ہے میں بیان بھی کر دیتا ہوں کوئی لوگ کعانی بھی سنتے ہیں نا تفسیر ابن کسیر میں یاد رکھئے گا ٹوانٹی پرسن سے زیادہ کعانی ہیں اس کے اندر بھی ادھر بھی صرف جو حدیثیں ہیں نا اور صحیح سنت سے وہی لینی ہے آپ نے قرآن میں تو بار بار آیا ہے سورہ تحریم کے اندر آیا ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے سرطابی نہیں کرتے اور یہاں پہ میں زمناً ارز کر دوں ایک بات قرآن میں سات دفعہ آیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو سب فرشتوں نے عزت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا عبادت والا نہیں سوائے ابلیس کے تو لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے تو حروت مارود بھی ہو سکتے ہیں ابلیس کا قرآن میں سورہ الجین کی آیت نمبر 50 میں آ گیا ابلیس جنات میں سے تھا اس لئے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اگر وہ فرشتہ تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کوئے بال لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا اور جی شیطان کو لی بڑا علم سی پتہ کہ وہ بتانا چاہتے ہیں گھونکہ ان کو بتا ہے قرآن دیس سارا ہمارے خلاف ہے تو اب قرآن دیس کو تو شیطانی علم نہیں کہہ سکتے تو ایک اور کارنی گار لی ہے اور جی علم تو شیطان کو لی بہت سی سر کس آیت اور دیس میں لکھا وایا قرآن میں تو ایسا نہیں ہے حاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے ان کی توہین نہ کریں اور ان کے بارے میں یہ جھوٹا اعزام لگانا یہ آپ کو گستاہی کے اندر لے جائے گا توبہ کریں کانیاں ہیں بیان ہوئی میں ہیں کچھ مسند آمد صحیح ابن حبان میں حاکم میں بھی آگئی ہے لیکن مجہول راویوں سے ہیں صحیح بات وہ ہے جو میں نے المستلل حاکم سے 305152 نمبر عدیس جو میں نے بیان کی ہے ابن عباس کے حوالے سے کہ سارے جھوٹے اعزامات تھے اس کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر و شرکی تعلیم نہیں دی کوئی تعویز دھاگی نہیں کیے وہ وہی کا علم سکھاتے تھے یہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط باتیں منصوب کر دی نہیں ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا وہ تو پکے مواحد تھے اور میں اس کونٹیکس میں ریکویسٹ کروں گا میرا تخت بلکیس والا آپ کلپ دیکھیں ضرور اس میں میں نے سلمان علیہ السلام کا تعریف کروا ہے کہ کیا وہ شخصیت تھے اللہ نے ان کو کیا کیا خوبیاں دی تھی لیکن بنی اسرائیل ان کے خلاف ہو گئے اللہ کہ خود سلمان علیہ السلام ابراہیمی تھے ان کی اولاد میں سے تھے لیکن جب ان کی غلطیاں علیہ ٹکین جسنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ خلاف ہو گئے سلمان علیہ السلام کے خلاف ہو گئے پھر قرآن میں اللہ تعریف نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے دعوود اور سلمان کے ذریعے خود بنی اسرائیل پہ لانت کروائی ہے تو وہ تو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے ان ہستیوں کو اللہ نے ان کو عزت دی نبوہ سے سرفرات فرمایا عزت دی کتاب نازل کی زبور ان کے والد کے اوپر اور جانشین مرایا ان کو تو یہ نقشہ سلمانی پھر بھی چل رہا ہے سلمانی ٹوپی بھی چل رہی ہے پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے سلمان علیہ السلام کے نام کے اوپر سب کہانی ہیں سر قرآن سے جڑیں احادیث سے جڑیں تو آپ کو سچائی پتہ چلے گی ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راز سکھ فرمائے